زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوڑ پردہ بسر بن سعید نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا نماز موقوف رکھی پھر برامد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے لیکن لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 731